اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم باباز ٹریولز امید کرتا ہوں ماملو خیر خرید سے ہوں گے اور آج جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ بڑی زبردست انفرمیشن شیئر کرنے جا رہا ہوں ویڈیو کوئنٹ تک دیکھئے گا اور انفرمیشن ہوگی کہ آپ ویزیٹر ویزا کو کون کون سے ممالک میں جا کے کنورٹ کر سکتے ہیں بہت سارے ایسے ممالک ہیں جن میں آپ اگر ویزیٹر ایسا ویزیٹر جاتے ہیں ایون ٹوریسٹ ویزا پہ بھی جاتے ہیں تو آپ اس کو کنورٹ کر سکتے ہیں وہاں پہ رہنے کے لیے سٹیلمنٹ کر سکتے ہیں تو وہ کون کون سے ایسے ممالک ہیں تمام در معلومات آپ کو آج اس ویڈیو میں فراہم کی جائیں گے وہ تمام لوگ جنہوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل سبسکرائب کر لیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ ایسے ممالک جن میں جانا جو ہے وہ تھوڑا سا آسان ہے اور وہاں جا کے جو ہے وہ سٹیلمنٹ ہو سکتی ہے اور آپ وہاں پہ جا کے رکھ سکتے ہیں چھوٹے کنٹریز کے ساتھ شروع کیا جائے گا اور آئیسے ایسے آپ کو بڑے اچھے کنٹریز کے بارے میں بھی جو ہے وہ معلومات فراہم کروں گا جو پہلے نمبر پہ کنٹری ہے جدھر جا کے آپ سٹل ہو سکتے ہیں بڑے اچھے طریقے سے اور فیملی کو بھی لے کے جا سکتے ہیں وہ ہے کینیڈا کینیڈا چونکہ ویزا تھوڑا سا اس کا ٹف ضرور ہے لیکن اگر آپ وہاں پہ ایزا ویزیٹرز جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کے پاس اس کو کنورڈ کرنے کی آپشنز بہت ساری اویلیبل ہوتی ہیں آپ اس کو ورک میں بھی کنورڈ کر سکتے ہیں آپ اس کو بزنس میں بھی کنورڈ کر سکتے ہیں اور آپ ایون کے آپ کے پاس پیسے ہیں آپ وہاں پہ پرچیز کر کے آپ امیگریشن بھی اپلائے کر سکتے ہیں یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ اویلیبل ہوتی ہیں کینیڈا میں اسی لیے ہر شخص کا جو ایک رجحان ہوتا ہے کہ وہ کسی اچھے ملک میں جائیں اور وہاں پہ جا کے سیٹل ہو تو کینیڈا جو ہے وہ اس ٹائم پہ سب سے بیسٹ آپشن ہے آپ کو اگر ویزیٹر ویزا ملا ہوا ہے آپ وہاں جائیں اور جا کے وہاں پہ سیٹل ہو سکتے ہیں دوسرے نمبر پہ جو اس ٹائم پہ کنٹری ہے جو کہ بہت اچھی ہے اور جس کا ویزا بھی آپ کو ایزیلی مل جاتا ہے وہ ہے ٹرکی ٹرکی ان لوگوں کے لیے بیٹر ہے جو سمجھتے ہیں کہ جن کا خرچہ بھی کم ہو اور جا کے وہ وہاں پہ سیٹل بھی ہو جائیں اور ان کو کنورٹ کرنا بھی آسانی آسانی سے ہو اور ان کے پیسے وغیرہ جو ہے وہ اتنے زیادہ نہ لگیں جن کے پاس بجٹ جو ہے وہ اتنا زیادہ نہ ہو تو ٹرکی بھی آپ کو ایسی تمام در آپشنز دیتا ہے جو کہ آپ کو کینیڈا دیتا ہے ایون آپ کا ٹرکی میں جو ہے وہ ٹی آر سی جو کارڈ ہے وہ بنتا ہے بند ضرور کیا تھا انہوں نے ابھی لیکن جن لوگوں نے وہاں پہ جا کے کوئی پرچیزنگ کر لی ہے کوئی فلیٹ وغیرہ لے لیے ہیں تو ان کے لیے ٹی آر سی کارڈ ابھی بھی اوپن ہے وہ جا کے وہاں پہ سیٹل ہو سکتے ہیں اور اچھے طریقے سے سیٹل ہو سکتے ہیں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا ٹرکی کے علاوہ جن کنٹری میں آپ جا کے جو ہے وہ سیٹلمنٹ کر سکتے ہیں یورپ میں تو یورپ میں اس ٹائم میں دو ایسے ممالک ہیں جو کہ آپ کو ٹی آر سی کارڈ بنا کے دیتے ہیں ایک کا جو پروسس ہے وہ تھوڑا سا آسان ہے اور ایک کا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے لیکن پہنچنا ہی سب سے مین کام ہے اگر وہاں پہنچ جاتے ہیں تو آپ جا کے چینج کر سکتے ہیں اپنا ٹورسٹ ویزا کو یا شنجن ویزا کو نمبر ون جو ہے وہ ان میں پرتگال ہے پرتگال میں آپ جائیں گے وہاں پہ آپ تمام دنیا کو پتا ہے کہ پرتگال نے اپنی ریزیڈنسی اوپن کی ہوئی ہے وہاں پہ جا کے ریزیڈنس اپلائے کر سکتے ہیں آپ ٹی آر سی کارڈ بنوا سکتے ہیں لیگلی طور پہ رہ سکتے ہیں وہاں پہ جا کے اور اس کا پروسس آٹھ سے چودہ مہینے تک کا ہوتا ہے آپ کو میکسیمم فورڈین منس کے اندر اندر وہ ٹی آر سی کارڈ مل جاتا ہے آپ اس کو کنورٹ کروا سکتے ہیں جو دوسری آپشن ہے شنجن میں وہ ہے پولینڈ کی اور پولینڈ میں بھی اگر آپ وہاں پہ جا کے ریجسٹریشن کروا لیتے ہیں تو آپ اپنا ٹی آر سی کارڈ بنوا سکتے ہیں پولینڈ کی آپشن جو ہے وہ لوگوں کو اس لیے زیادہ فیزیبل نہیں لگتی کیونکہ پاکستان سے پولینڈ کے ویزاس بڑے کم لگتے ہیں لوگوں کا رجحان اس کی طرف نہیں ہے لیکن آج سے تقریباً چار سال پہلے پان سال پہلے جو پرتگال والی سیچویشن ہے وہ ساری پولینڈ میں رہی ہے جتنے بھی لوگ جاتے تھے پولینڈ میں وہ جا کے ٹی آر سی وہاں پہ بنوا لیتے تھے اور اب بھی جو ہے وہ وہاں پہ لیمیٹڈ کٹیگریز کی ٹی آر سی وغیرہ اوپن ہیں آپ شنجن میں جاتے ہیں وہاں پہ جا کے آپ ٹی آر سی وغیرہ بنوا سکتے ہیں اس میں آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہوگا اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں اچھے کنٹریز کی تو ان میں آسٹریلیا ہے آسٹریلیا میں میرے کئی ایسے کسٹمر ہیں جو گئے ہیں اور انہوں نے جا کے اس کو سٹیڈی پرمیٹ میں چینج کروایا ہے آپ اپنا سٹوڈنٹ ویزا جو ہے وہ وہاں پہ کر سکتے ہیں اس کو چینج کر سکتے ہیں اس کو بریجنگ کا پروسس کہا جاتا ہے آپ اپنا ویزیٹر ویزا جو سب کلاس سکس انڈرڈ ہے ایون اس پہ بھی جا کے اپنا سٹیڈس چینج کر سکتے ہیں وہاں پہ آپ کو سٹیلمنٹ کی کافی ساری اوپشنز مل جاتی ہیں اور یہ ایک اچھا کنٹری ہے جہاں بھی اگر آپ ایک دفعہ جا کے سٹل ہو جائیں تو آپ کو پھر وہاں پہ معاملات آپ کے کافی بیٹر رہتے ہیں اور آپ کا وہاں سے آنا جو ہے وہ کافی وہاں پہ پہ پہنچنا آپ کا کافی جو ہے وہ فائدہ مند رہتا ہے آپ کو جوبز کی بھی وہاں پہ جو ہے وہ اپرچونٹیز مل جاتی ہیں اتنی آسانی سے تو نہیں لیکن ظاہری بات ہے اگر آپ کو جا کے محنت کرنے والے ہیں محنت کریں تو آپ کو وہاں پہ جوب کی بات ہے تو نیوزلینڈ میں بھی آپ جو ہے وہ جا کے اس کو ورک پرمیٹ میں بھی چینج کر سکتے ہیں ورک پرمیٹ کے علاوہ وہاں پہ بزنس کٹیگریز بھی اوپن ہوتی ہیں بزنس میں بھی اس کو چینج کر سکتے ہیں آپ کے پاس یہ لیگلی طور پر میں میں اس ویڈیو میں صرف اور صرف لیگل آپشن کی بات کروں گا اللیگل کوئی آپشن جو ہے وہ آپ کو نہیں بتاؤں گا نہ ہی میرا کبھی اس طرح کا کوئی پرپس ہوتا ہے کہ میں کسی کو جو ہے وہ illegal مشورہ دوں بلکہ مجھے تو اگر کوئی میں اسے asylum بات کررہی تھے تو نیوزی لینڈ میں بھی جو ہے وہ جا کے آپ اس کو کنورڈ کروا سکتے ہیں چینج کروا سکتے ہیں اور وہاں پر چینج کرنا ویری آ آ آ آ ری جا سکتے ہیں اس کے علاوہ تہوہ اب اگر تو مزید کسی ہلکے کنٹری میں اگر آپ آنا چاہ رہے ہیں آپ اتنا بگنٹری کا اگر آپ کو نہیں مل movimiento آپ ساؤدہ افریقہ جائیں ساؤدہ افریقہ میں بھی اس کو چینج کروایا جا سکتا ہے تین دن مہینے کی extension دی جاتی ہے ساؤتھ افریقہ میں ورک کرنے کی اور earn کرنے کی possibilities باقی دنیا کی نسبت کافی زیادہ ہے باقی دنیا میں آپ کو جا کے جو ہے وہ شاید اچھی جوب یا اچھی اچھا بزنس آپ settle نہ کر سکے لیکن ساؤتھ افریقہ بے شک وہاں پہ crime ratio ہو سکتا ہے کہ زیادہ ہو باقی countries کے نسبت لیکن جو لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں جو لوگ وہاں پہ کام کر رہے ہیں جن لوگوں کو پتہ ہے وہاں پہ کس طریقے سے پیسے کمارے ہیں ان لوگوں کو پتہ ہے کہ ساؤتھ افریقہ سے بہتر پیسے کمانے کے لیے کوئی جگہ فیلحال اس ٹائم پہ نہیں آئی ساؤتھ افریقہ کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو جپان ہے اور جپان میں جو conversion ہے وہ ایک ہی صورت میں possible ہے کہ وہاں پہ جا کے فوری ضرور پہ investment کریں اور فوری ضرور پہ اپنا business وہاں پہ registered کر لیں اگر آپ وہاں پہ جا کے فوری ضرور پہ business اپنا registered کر لیتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ اس کے لیے تھوڑے ہوتے ہیں جو کہ پندرہ دن کی entry آپ کو دی جاتی ہے لیکن آپ کریے سکتے ہیں کہ پندرہ دن میں واپس آجیں اس کے بعد دوبارہ ویزا لگویں دوبارہ چلے جائیں اور دوبارہ جا کے جو ہے وہ وہاں پہ اس طرح کی سیٹلمنٹ کریں اسی طرح کی سیٹلمنٹ آویلیبل ہے آپ کے پاس ساؤتھ کوریا میں ساؤتھ کوریا بھی جو ہے وہ آپ کو اس طرح کی settlement کی options provide کرتا ہے آپ جا کے وہاں پہ business اپنا set up کر سکتے ہیں business کا اگر آپ نے set up کر لیا تو آپ کو بہت زیادہ آسانی سے جو ہے وہ معاملات آپ کے حل ہو جائیں گے اور آپ وہاں پہ جا کے easily رہ سکیں گے باقی جو countries جہاں پہ جا کے سیٹل ہونا مشکل ہے ان میں UK ہے آپ UK میں جا کے تھوڑا سا آپ کو difficulty کا سامنا کرنا پڑتا ہے گو کہ وہاں پہ بھی جا کے آپ اس کی changing کروا سکتے ہیں لیکن وہ اتنا آسان process نہیں ہے آپ آئرلینڈ میں بھی جا کے اس طرح سے آسانی سے process نہیں کر سکتے USA ایک اپشن ہے USA میں جا کے آپ اس کو convert کروا سکتے ہیں لیکن وہ ایک costly option ہے کافی مہنگی option ہے USA میں بہت سارے لوگوں نے جا کے وہ option کو جو ہے وہ avail بھی کیا ہے اور USA میں وہ option کافی زیادہ چل بھی رہی ہے E2 visa کے نام سے جس کو کہا جاتا ہے آپ وہاں پہ جا کے business setup کر سکتے ہیں property purchase کر سکتے ہیں تو آپ کے معاملات جو ہیں وہ وہاں پہ کافی حد تک بہتر ہو جاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہیں یہ سارے معاملات ہیں یہ سارے تمام در countries ہیں جن کے بارے میں کافی سارے لوگ پوچھتے ہیں مزید اگر کسی کو کوئی معلومات چاہیے تو ہمارے دیئے گئے numbers پر رابطہ کر سکتے ہیں thank you so much خدا